بسم اللہ الرحمن الرحیم موزی صافحہ ادرات کیمرمین اسلام علیکم آج اسد عمر بھائی اور ان کی ٹیم یہاں آئی ہے یہ پہلے سے تیش شدہ ایڈ میٹنگ تھی یہ ملاقات تھی مذاقرات نہیں تھے اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ جب بھی کراچی آیا کریں تو ضرور بہدر آباد بھی آئیں تو انہوں نے دعوت قبول کی تھی تو اسی حوالے سے پہلے سے تیش شدہ یہ ملاقات آج ہو رہی ہے بہت سارے قومی امور پہ بھی اور سندھ کے اور سندھ کے شہری علاقوں کے امور پہ بھی گفتگو ہوئی ہے اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر بھائی دادہ آپ کو بہتر بتا پائیں گے میں ہم سب نے ان کا آج استقبال کیا ہے خوش آمدید کا ہے اور ان کے شکر گزاریں یہاں نے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسلام علیکم جیسے خالد بھائی نے بتایا کہ یہ پچھلے ہفتے ہماری ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں تو کراچی کے کچھ منصوبے جو ہیں ان کے بارے میں باچیت ہو رہی تھی تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ تیرہ تاریخ کو جب میں کراچی آؤں گا تو بہدر آباد بھی آؤں گا ویسے بھی میری جوانی جو ہے وہ یہاں قریب ہی میرا گھر ہوتا تھا تو بہدر آباد میرا بڑا ٹائم گزرا ہے تو یہاں آنا ویسے ہی اچھا لگتا ہے آج بھی ایک تو اپ ڈیٹ تھی کہ جو منصوبے ہیں کراچی کے لیے جن کے اوپر وفاق کام کر رہی ہے اس کا اپ ڈیٹ ہم نے شیئر کیا ایمکیو ایم کی ٹیم کے ساتھ خالد بھائی تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں ان کو وقتاً وقتاً پتا چلتا رہتا ہے جو کام کیا جا رہا ہے لیکن باقی ایمکیو ایم کی جو سینئر ٹیم ہے ان کو بھی ہم نے اپ ڈیٹ کیا کہ ہم کن کن چیزوں پر کام کر رہے ہیں اور کہاں معاملات پہنچ چکے ہیں کچھ ایسی چیزوں کی بات بھی کی گئی جس میں تھوڑی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے ہمارا وہ مشترکہ ہی ایک پلان ہے جو بھی کرنا ہے وہ کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے کرنا ہے اس شہر میں رہنے والوں کو ان کا حق جو افسوس کے ساتھ دہائیوں سے نہیں ملا ہے وہ حق کو دلانا ہے اور یہ ہماری مشترکہ جد و جہد ہے تو جیسے کہا خالد بھائی نے کہ یہ کوئی کوئی نگوسییشن نہیں ہو رہے ایک مشترکہ جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے اوپر کیسے لاعمل ہو رہا ہے اور ظاہر ہے جو اعلان کل کیا گیا جو پریس کانفرنس کی گئی اس کے اوپر بھی بات کی گئی اور اس کے اوپر بھی آئندہ لاعمل کی کیا ہے نہ تحریک انصاف کے ذہن میں کوئی شک ہے نہ امکیو ام کے کہ بہتری یہی ہے کہ ہم ساتھ مل کر کام کریں شہر کے لیے ملک کے لیے اور اس کو کیا طریقہ کار بہترین ہو سکتا ہے اس کے اوپر باتجیت ہو بھی سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ساتھ مل کے چلیں گے اور جو اتنی محنت سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں جو کراچی کے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو ہم بڑے جو منصوبے ہیں چھوٹے منصوبے تو شروع بھی ہو گئے خوش گھبری کراچی والوں کیلئے یہ ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ وزیر آزم آئیں گے یہاں پر اور استطاع بھی اوپان منصوبوں کا میں نے پچھلے جو میرا دورہ تھا کراچی کو اس میں کچھ تفصیلات بھی شیئر کی تھی لیکن اس کے علاوہ جو بڑے منصوبے ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر بھی جلد کام شروع جائے گا تو یہ بنیادی مقصد تھا یہاں پہ آنے اکتا اور میلکہ میں اچھی میٹنگ ہوئی میرا خیال ہے مزاعت کر دی ہے ساری چیزوں کی ہم نے مت آئے بھی تھا کل کی بھی پریس کانفرنس میں کوئی سنسنی خیزی تھی نہیں دیکھیں نا اگر ہم نے تو پہلی یہ کہا کہ ہم حکومت کا ہم نے جو وعدہ کیا ہے حکومت کا ساتھ دینے کا اپنے عددی جو ہمارے پاس نمبرز ہیں اس کے ذریعے بھی وہ ہم جاری رکھیں گے ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ کیمپلٹ میں بیٹھا رہنا اب بیسوس سا محسوس ہوتا ہے تو وہاں پہ نہیں جائیں گے اس کی بات ہوئی تھی تو باقی ہمارے ہمارے جانب سے کیے گئے تمام وعدے جو ہیں وہ ہمیں یاد ہیں اور اس پہ عمل کری چکے ہیں آلریڈی اب باقی چیزیں یہ ہیں کہ ہم آپ کو خوشخبری ہیں اس وقت سنا دیں گے اب آہندہ جب یہ جو ہم نے بادی کیے تھے وہ تکمیل کے محلے سے گزر کر روڈوں پر نظار آنے لگیں گے آپ خود ہمیں آکے مبارک بات دیں گے تو ہمیں لگے کام ہوئے آپ نے جب اعلان کھر عصد عمر صاحب یہ نفیس لوگوں نے آپ کی غیر مشروع حمایت جاری رکھی ہے اور آپ بھی ان کے مطالبات کو جائز کہنے ہیں بس یہی تک معاملات ہیں آپ یہ بتائیے کہ ان نفیس لوگوں کی جو مطالبات ہیں وہ کب پورے ہوں گے فنز آپ کب جاری کرنے گے جو بلدیاتی اختیار کا ان کا ایشو ہے وہ کب سال ہوگا اور دوسری بات یہ کہ خائل مقبول فدیقی صاحب کا حقیفہ آپ کے پاس پہنچ گیا ہے وہ کب آپ قبول کرنے ہیں اچھا وہ خالد بھائی کی جو اپنی خواہش کے ازار کی ہے اس کے اوپر تو ظاہر ہے باتچیت ہو جائے گی کبھی کبھی انسان کا دل کرتا ہے کہ کابینہ میں نام بھی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور سات ماہ میں بھی گزار کے آئے ہوں کابینہ کے بار تو میں ان کی جو خواہش ہے اس کو سمجھ سکتا ہوں لیکن ظاہر ہے ہماری خواہش تو یہی ہوگی کہ خالد بھائی جو ہیں وہ شامل رہے ہیں کابینہ کے اندر اس کے اوپر باتچیت ہوتی رہے گی جہاں تک آپ اس کی بات کر رہے ہیں منصوبوں کی دیکھیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ صرف اب کاغذ کی بات نہیں ہے میں یہ بھی ہم سوچ رہے تھے ایک پہلے ہم نے یہ بھی سوچا کہ سارے صحافیوں کو لے جا کے وہ دکھا دیے جائیں منصوبے جو مکمل ہو چکے ہیں اور جو مکمل ہونے کے نزدیک پہنچ گئے ہیں لیکن پھر ہم نے کہا کہ وہ وزیراعظم کا آکے خود افتتا کرنا جو ہے وہ بہتر ہوگا تو کراچی کے اندر منصوبے جو ہیں جو ظاہر ہے چھوٹا منصوبہ ہوتا ہے اس کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے اس میں بھی کم ٹائم لگتا ہے اور اس کے بعد اس کو زمین پر کرنے میں بھی کم ٹائم لگتا ہے تو وہ تو چھوٹے منصوبے جو ہیں نزبتاً چھوٹے منصوبے جو ہیں وہ تو شروع ہو کے مکمل بھی ہو کے بڑے منصوبے جو ہیں ان کی منصوبہ بندی اب اختتامی مرائل کے اندر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جل دیکھیں گے اس کے اندر کہ وہ بھی شروع ہو جائیں گے اگر آپ چاہیں تو میں اگلی دفعہ پچھلی دفعہ میں نے کیا تھا میں اگلی دفعہ جو ہے وہ باقاعدہ ایک پاور پائنٹ پریزنٹیشن کے طور پہ آپ کو ایک سو باستر ارب کا بتا سکتا ہوں صرف خوشکبریہ کو یہ بتا دوں انشاءاللہ تعالیٰ ایک سو باستر ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے ہوں گے آج بھی چلے میں موٹی موٹی بات کر دیتا ہوں ریل کا فریڈ کوریڈور اور کراچی کے جو بڑے مسائل ہیں چلیں پہلے میں ذرا سے ایک سٹیپ بیٹھ کر کے دو سب سے بڑے مسائل میری نزدیک جو ہیں اس وقت کراچی کے ترقیاتی اگر اس پہلو سے دیکھیں پانی ہم سے بڑا مسئلہ ہے جی پانی کے لیے کے فور کا جو منصوبہ تھا آپ کو پتا ہے مشکلات کا شکار ہوا اس کی منصوبہ بندی ناقص تھی اس کی کاؤس بڑھ گئی تھی نیسپاک کو کہا گیا اس کا ریویو کرنے کے لیے نیسپاک نے اپنا ریویو مکمل کر لیا سندھ حکومت کی تیکنیکل کمیٹی بنی ری ہے وہ تیکنیکل کمیٹی نیسپاک کی جو ریپورٹ ہے اس کا جائزہ لے رہی ہے جیسے ہی سندھ حکومت اپنا کام مکمل کر دے گی وہ واپس آئے گا ہم انشاءاللہ اس کو جا کے ایکنک سے بھی اپروف کرا دیں گے اور جو پرانی کمیٹمنٹ تھی وفاق کی کہ آدھا پیسہ جو ہے اس منصوبے کا جس میں سے تقریباً دس سے گیارہ عرب روپے آلیڈی ریلیس کر چکا ہے وفاق باقی بھی جتنے منصوبے کی جو منظوری دی جائے گی اندازہ اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ لاغت کم سے کم دو گناہ بڑھ چکی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وفاق اپنا جو نصف حصہ ہے وہ اس کو پورا کرے گی دوسرا جو بہت بڑا کراچی کا مسئلہ ہے وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے اور ٹرانسپورٹ کے مسئلے کے لیے اس وقت تین مختلف پروجیکٹس کے اوپر ہم نے جو کام شروع کروایا تھا جو منصوبہ بندی کروایی جا رہی تھی ایک تو ہے ریلوے کا جو فریڈ کوریڈور ہے جو ہم نے سٹی سٹیشن سے لے کے پپری تک بنانا ہے آج کی جو میٹنگز ہوئی تھی اس کے اندر بھی اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اس کے اوپر بھی منصوبہ بندی جو ہے اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ آتھورٹی اور ریلویز منسٹری کے ساتھ مل کے اس کے اوپر اور منسٹری او میریٹائم افیس کی کمیٹی بھی ہم نے آج تشکیل دیا جو اکتیس جنوری سے پہلے پہلے اپنی حتمی جو ہے صفارشات ہمیں دے گی اسی طریقے سے لیاری ایکسپریس وے ہے اور ہمارا نوردن بائی پاس کا منظوبہ ہے نوردن بائی پاس کی فیزیبیلٹی جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے وہ جنوری کے آخر تک مکمل ہو جائے گی لیاری ایکسپریس وے کے اوپر جو کام ہے وہ انیشل کام جو ہے وہ اسی جنوری کے مہینے میں افتتام تک مکمل کر لیا جائے گا اور جنوری اکتیس ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اس کے اندر بیٹھ کے ہم نے بنیادی طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ لیاری ایکسپریس وے پہ جانا ہے یا نوردن بائی پاس پہ جانا ہے یا پہلے لیاری ایکسپریس وے پہ جانا ہے بعد میں نوردن بائی پاس پہ جانا ہے یہ فیصلہ کرنے کی مہینوں کی اور کروڑوں روپے کی فیزیبیلٹیز مکمل کر کے اب ہم اس فیصلے کے وہاں تک پہنچنے والے ہیں آپ گویا اگر ملاقات شیڈیول تھی تو گویا آپ منانے کے لیے نہیں آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے اور ملاقات سے تاثر ہوا ہے کہ آپ ابھی کابینہ کا حساب کی خواہش ضرور ہے لیکن خالد صاحب نے اپنا استفاہ واپس نہیں لیا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایسا ہی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے خالد بھائی نے بھی اپنی خواہش کابینہ سے الہدگی کا اظہار کر دیا ہے ابھی تک وہ خواہش قائم ہے اور ہماری خواہش کے یہ کابینہ کے حصہ لیں وہ بھی ہے باتچیت ہوئی ہے کل بھی پرائمیسٹر کے ساتھ بھی اس سلسلے میں باتچیت ہوئی تھی اور آگے بھی اگلے چند دنوں کے اندر اس کے پر باتچیت ہوئی ہے خالد بھائی آپ کی طرف سے اکثر شکریت آتی ہے کہ فاروگ نسیم صاحب کی جو وزارت ہے وہ ایم کیم کو اعتماد میں لیے بگے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ آپ کو کل بتایا تھا کہ ہم نے اس پہ اعتراض نہیں کیا تھا ہم اعتماد میں لیے بغیر نہیں کی گئی لیکن ہمارے کوٹے میں نہیں کی قراجی کی عوام کو ایٹی آئی اور ایم کیوں بے وفو بناتے رہیں گے بلدیاتی انتخابات بھی آنے جا رہے کیا بلدیاتی انتخابات کے اندر بھی کسی قسم کے اتحاد رکھیں گے کیا قراجی کی شہریوں کو کیا ڈیلیور کریں گے کیونکہ آپ کے پاس کچھ آپ بتانے کیلئے نہیں ہے دیڑھ سال کی کوئی بھی آپ کی پروگریس نہیں ہے کس طریقے سے بلدیاتی انتخابات میں جائیں گے بلدیاتی انتخابات میں ہمارا مقابلہ کس سے ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سولہ ماہ کے اندر جو ہے حالانکہ میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ فروری کے پہلے ہفتے میں منصوبوں کا افتداء بھی کر لیں گے لیکن ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جو پچاس سال میں سے زیادہ ترسہ سندھ پہ بشمول کراچی کے اوپر حکومت کر چکی ہے جو ان کی کارکردگی ہے وہ بھی عوام کو پتا ہے کراچی کا تو کراچی کے عوام تو فیصلہ کر لیں گے اس کی فکر نہ کریں کیا ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم لوگ مل کے آگے بھی کام کرتے رہے بلکل اس شہر کی ترقی کے لیے بلکل ہماری تو یہ خواہش ہوگی کہ ہم مل کر کام کریں آپ بڑے منصوبوں کی بات کر رہے ہیں کہ افتتاہ ہونے جا رہا ہے جو افتتاہ ہونے جا رہا ہے وہ تو ایمٹی ایم کی کوششیں تھیں اور نواز حکومت نے ان پروڈیکٹس کو جو ہے وہ شروع کر رہا تھا آپ کونسا نیا پروڈیکٹ جو مکمل کر رہے ہیں جس کا افتتاہ کریں گے سر یہ جن پروڈیکٹس کا وزیراعظم افتتاہ کرنے جا رہے ہیں یہ سارے وہ پروڈیکٹس ہیں جو تحریک انصاف کی وفاقی حکومت بننے کے بعد آپ جن کے اوپر کام شروع ہوئے ہیں آپ کے گورنر سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی ہیں اس کی آپ تصدیق کرتے ہیں کہ گورنر صاحب تبدیل ہو رہے ہیں یا گورنر وہی رہیں گے دوسرا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے اتیادی الگ ہو رہے ہیں اختر بینگل صاحب بھی ہو سکتے ہیں شام کو لیتگی کر لیں کس طرح چلائیں گے سر یہ پہلی بات تو گورنر سندھ کیا تو میں نے تو افواہ بھی کسی سے سنوی میں پہلی دفعہ کوئی افواہ سنگا گورنر سندھ زبردست کام کر رہے ہیں بلکل کوئی ان کی تبدیلی کے انکام نہیں ہے جہاں تک آپ اتحادی الگ ہونے کی بات ہو رہے ہیں تو ٹیسٹ تو بھئیہ اس وقت آتا ہے نا جو اس وقت اسمبلی کے اندر ووٹ آتے ہیں آپ ابھی تک بتا دیں کہ کونسا مرل آیا ہے جہاں پہ ہم نے کوئی بل پاس کرانا ہو کوئی بجٹ پاس کروانا ہو کوئی آئین میں ترمیم کرنی ہو چیئرمن سینٹ چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہو فیلحال تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ووٹ بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے اس کے حوالے سے ابھی وہ باتے طور کے پر ایک کررام میں بول چکے ہیں کہ اب کوئی ڈوکری حکومت نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ جو حکومت میں آنے کے بعد جو حکومت ہی اتحادی اسے وعدے کیے گئے تھے وہ ایک بھی پورا نہیں کیا جو خالد مبود صدیقے صاحب نے جو بریس کالفنس کی تھی اس وقت ان کی جو باڈی لینگویج تھی بڑی مختلف تھی اب یہ پتہ نہیں ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بلکل مختلف نظر آ رہی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ عوام کو بھی نظر آ رہی ہے تو عوام کو ریلیف کب ملے گا یہ باتوں وعدوں دعووں سے کب نکلے گی یہ حکومت اچھے یہ خالد بھائی کی جو آپ نے باڈی لینگویج کی بات کی یہ تو میرے لیے بڑی تاجب کی بات ہے کیونکہ ان میں ایک بڑی زبردست خوبی ہے یہ خوش ہوں یا ناراض ہوں ان کو دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا یہ ہمیشہ مطمئن نظر آتے ہیں اچھے جی دیکھیں جو عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے جیسے میں نے کہا ان وعدوں کے اوپر بڑی وہ انمہاق کے ساتھ محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان میں سے جو چیزیں فوری طور پر ہونے والی تھی ان میں سے کئی کام فوری طور پر بھی کر دیے گئے ہیں جو ظاہر ہے ذرا زیادہ ٹائم لگانے والی بات ہے اور یہ میں بالکل آپ کو واضح کر دوں یہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ نوکریہ صرف سرکار دے گی نوکریہ پرائیوٹ سیکٹر میں بھی آتی ہیں سرکار میں بھی آتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو ان کی کمیٹمنٹ ہے پاکستان کے نوجوانوں کو وہ پوری کریں گے آپ کو صرف اسی کے چلے میں بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر متظاہر ہے تفصیل میں تو نہیں جا سکتے نوجوانوں کے لیے نوکری کے لیے تحریک انصاف نے کیا کیا ایک سو عرب روپے کا کامیاب جوان پروگرام جس میں نوجوانوں کو نوجوانوں کو نوکریہ پیدا کرنے کے لیے کرزے دیے جارے ہیں اپنے کاروبار کے لیے اس کے لیے آپ کو بتا دوں کہ پانچ سال اس سے ایک ملتا جلتا پروگرام مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی کیا تھا اور وہ پانچ سال کے اندر چند ہزار صرف اپلیکیشن پروسس کر چکے تھے ہمارے صرف دو ہفتے کے اندر کیونکہ ہم نے ٹرانسپیرنٹ کیا آن لائن کیا پورے ملکے لیے اوپن کر دیا دس لاکھ اپلیکیشن آئیں صرف دو ہفتے کے اندر ایک سو عرب روپے کا وہ پروگرام سٹارٹ ہو گیا تیس عرب روپے کا نوجوانوں کو ہنر سکھانے کیلئے کیونکہ ہنر آئے گا تو پھر نوکری ملے گی پھر کاروبار کرے گا تیس عرب روپے کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیڈرل پروگرام نوجوانوں کے لیے ہنر مند پاکستان شروع کر دیا گیا اس کے علاوہ ان نوجوانوں کے لیے جو زیادہ تقنیقی مہارت رکھتے ہیں زیادہ بڑا کاروبار کرنے جاتے ہیں ان کے لیے سٹارٹ اپ پاکستان تو تین تو نوجوانوں کی نوکریوں کے لیے پروگرام شروع ہو گیا اس کے بعد لگتا یہ کہ آج مکم پر مشبوک سے ہوتا تھا وہ ختم ہوتی ہے آج مکم کو لگتا ہے کہ کلیرس ملی ہے جو مکم نے اتنا بڑا سٹیپ بڑھایا ہے لیکن وہ جتنی حب البتنی مکم نے ثابت کی ہے اور جن جو مکم کے ووٹر ہیں سپورٹر ہیں جاں رہتی ہیں بستی ہے پاکستان میں کسی کو یہ خوش نصیبی اور عزاز ملانی ہے وہ بات کیوں کی کوئی عقاد نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو آج مکم نے مہم خانم سازی کی ہے ایک ترمیم کے ورے سے آپ نے بتایا خودم اضافہ ہی ہوا ہے اس کے بعد سے یہ دیکھنے میں آئے کہ اپوزیشن تو ریلیف مل رہا حکومت کے لیے سینٹر میں ہوائد ہے وہ مقالف سرد میں چل رہی ہے تو کیا آپ حقائق جنگ رہے پر واقعی فتریں کو باہتا ہوں اس کا میں جواب پہلے دے چکا ہوں میرے کیا میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہے ہیں آخری سواب آبی شکریہ توسیق کی کانون سازی ہوئی اس کے اتنا بیگ مزارات سے علیدہ ہو جاتی ہے آپ کیا کہنے آپ کی مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب مولانا کا دھنلہ تھا اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے وہ تو دسمبر کا کہہ تھا سر پہلے تو میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا دوں کہ وہ اسلام آباد میں اس سال جو ہے کراچی میں بڑی سردی پڑی ہے اسلام آباد میں بے تحاشر سردی پڑی تھی تو امین بھائی ٹیمپریچر جو ہے مائنس ون ہو گیا تو کسی نے وہ سوشل میڈیا میں میم بنائی کہ وہ جو مولانا کو وعدہ کیا گیا تھا کہ دسمبر سے پہلے مائنس ون ہو جائے گا تو مائنس ون ہو گیا اسلام آباد تو ایسا مائنس ون تو ہو گیا دوسرے والے مائنس ون کا خواب جو ہے وہ جو دیکھ رہے ہیں چند مہینوں سے وہ انشاءاللہ چند سال دیکھتے رہیں گے اس میں کچھ تدیلی نہیں ہونے والی ملاقات کیے مذاقرات کیلئے کون سا بندہ آپ چاہ رہے ہیں کہ تیریکن صاحب سے آئے یہ تیریکن صاحب کو فیصلہ کرنا ہے دوسرے والے